بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا روان صاحب کی طرف سے عمران خان سے اڈیالا جیل میں ملاقات کی گئی ملاقات کے بعد انہوں نے ایک وی لاکھ بنایا جس میں بابا روان صاحب نے یہ بتایا کہ عمران خان نے ان سے کہا ہے کہ ان کو متعلقے لیے اسلامی تاریخی کتبلہ کا دی جائیں اور اس کے ساتھ بابا روان صاحب کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ عمران خان نے جو کتابیں پڑی ہیں ان میں سے آخری پڑی جانے والی کتاب کرن آرم سٹانگ کی کتاب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اللہ کے بارے میں ہے یہاں پہ آپ کے سامنے ہم کرن آرم سٹانگ کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ وہ کون ہیں کہاں کی رہنے والی ہیں کتنی پڑی لکھی ہیں انہوں نے کتابیں کس طرح کی لکھی ہیں اسلام کے حوالے سے ان کا کیا نقصہ نظر ہے آئیے ملاحظہ کیجئے ایک مقصر سا انٹروڈکشن کرن آرم سٹانگ کے بارے میں کرن آرم سٹانگ ایک عالمی شورہ یافتہ مصنفہ ہیں برطانیہ میں ویسٹ میل لینڈ کے علاقے ووسٹر شائر میں چودہ نوم عمر انیس سو چوالیس کو پیدا ہوئی انہوں نے اپنی زنگی کے سترہ سال بطور رومن کیتھولک نن بسر کیے انیس سو انتر میں اپنے مذہبی سلسلے کو چھوڑنے کے بعد انہوں نے آرکس فورڈ یونیورسٹی سے ڈگری لی اور جدید عدد پڑھایا وہ بریٹش برارکاسٹر برائے مذہبی امور کے فرائز بھی انجام دیتی رہیں کرن کا دائرہ کار اور خیالات کی گہرائی ان سے متفق ہونے کی راہ میں رکاوٹیں تو ضرور ہیں لیکن قابل فہم اور واضح ہیں نظریات کی تاریخ کے وسیع دارے میں توہیدی مذہب سے متعلق کرنے کی عالمانہ طرح کی بہت متاثر کرنے والی ہیں کیرن آرمسٹانگ کی اب تک کی تصانیف کی تعداد چوبیس ہے نیو یارک اپن سینٹر نے دو ہزار چار میں کیرن کو مذہبی روایات اور خدا سے تعلق کا گہرہ ادراغ رکھنے والی شخصیت قرار دیا دو ہزار آٹھ میں انہیں ٹیڈ کانفرنس میں دو اور لوگوں کے ساتھ عدوی انام سے نوازہ گیا دو ہزار چار میں روزویلٹ انسٹیٹوٹ نے انہیں فریڈیم آ ورشپ کا عزاز دیا کیرن کی کتب کا موضوع اور مقصد دنیا بھار کے بڑے مذہب خاص کر اسلام عیسائیت اور عبودیت کا ایسا متعلق پیش کرنا ہے جسے ان مذہب کے ماننے والوں کی آپس میں قربت پیدا ہو خدا کی تاریخ ان کی سب سے زیادہ پڑی جانے والی مشہور کتاب ہے کرن کے کام پر مفع مذہب کے علماء محقق حضرات نے کچھ آرہ اور نظریات سے اختلاف بھی کیا ہے جیسے اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ بیانات پر مسلمانوں کی طرف سے اترازہ سامنے آئے ہیں ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں ہیں ان کا اپنا نکتہ نظر ہو سکتا ہے اپنی کتاب خدا کی تاریخ میں وہ لکھتی ہیں ابتدائی سیر نگاروں نے قرآن پہلی مرتبہ سننے پر عربوں کو ہونے والی حیرت کا ذکر کیا بہت سے لوگ اسے سنتے ساتھ ہی ایمان لے آئے انہیں فوراں یقین آ گیا کہ صرف خدا ہی کے یہ خوبصورت اور مسہور کون الفاظ ہیں یہی وجہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید مقالف عمر بن قطاب قرآن کی آیات سنتے ہی مسلمان ہو گئے تھے ان کے قبول اسلام کا واقعہ بہت مشہور ہے کلام کی خوبصورتی نے انہیں جاہلیت چھوڑ کر اللہ کے دین میں شامل ہونے پر مجبور کر دیا یہ قرآن ہی کا موجزہ ہے جس نے خدا کو دور ہی کہیں رکھنے کی بجائے ہر اہل ایمان کے ذہن و دل میں بسا دیا اسلام قبول نہ کرنے والے قریش بھی قرآن کے حوالے سے متضاد آرہ رکھتے تھے کیونکہ یہ انہیں تمام جانے پہچانے قوائد و ذوابت سے بالاتر لگتا تھا اس میں کسی کہن کی کہانی جیسے کوئی چیز نہ تھی نہ ہی یہ کسی جادوگر کا منطر تھا کچھ روایہ سے پتا چلتا ہے کہ شدید رین مقالف قریشی بھی کسی صورت کو سننے پر لڑت گئے یہ ایک نئی تحریر تھی جس نے لوگوں کو اندر سے حلا کر رکھ دیا اسلام کی کامیابی میں قرآن کے مسہور کونسرات اور موجزات نے کافی اہم کردار ادا کیا ہم نے غور کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو اپنے مذہب سے ناتا توڑنے اور واحدانیت قبول کرنے میں کوئی سات سو سال لگے تھے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام محض تئیس برس میں کر دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور قرآن مذہب کی تاریخ میں ایک بے مثال مقام رکھتے ہیں کیرن آرمسٹانگ اپنی کتاب خدا کی تاریخ میں باب اسلام کا خدا کے تحت لکھتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہدہ حیات میں تمام جنسوں کی برابری پر زور دیا گیا آج عموماً مغرب میں اسلام کو عورت کے خلاف سمجھا جاتا ہے لیکن عیسائیت کی طرح اللہ کا دین بھی اصل میں عورتوں کے لئے مصبت رویہ رکھتا ہے جہلی معاشرے میں عورت کے ساتھ عربوں کا سلوک بہت ظالمانہ تھا مثلاً کسیر الازدواجی عام تھی اور بیویاں اپنے باپ کے گھر میں رہتی تھی امیر طبقہ کی عورتوں کو کافی اصل اور سوخ اور اہمیت حاصل تھی مثلاً حضرت خدیجہ تلقبرا ایک کامیاب تاجر تھیں لیکن اکثریت کی حالت غلاموں جیسی تھی انہیں کوئی سیاسی یا انسانی حقوق حاصل نہ تھے اور بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالنے کا عرباج عام تھا قرآن نے بچیوں کو قتل کرنا ممنوع قرار دیا اور عربوں سے کہا کہ وہ لڑکی پیدا ہونے پر سوگ نہ منایا کریں اس نے عورتوں کو ترقے اور طلاق کی قانونی حقوق بھی دیئے بہت سی مغرب مالک کی عورتوں کو انیسویں صدی تاکہ یہ چیزیں حاصل نہ ہو سکی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو معاشرے میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے حوصلہ افضائی کی عورتوں کی جانب سے کیے گئے سوالوں میں ایک اہم تین سوال یہ تھا کہ قرآن میں صرف مردوں کی بات کیوں کی گئی ہے حالانکہ عورتیں بھی ایمان لائی ہیں اس کے نتیجے میں اتنے والی وحی میں ہر قسم کا جنسی امتیاز ختم کر دیا گیا اس کے بعد قرآن میں اکثر عورتوں کا ذکر ہونے لگا جو یہودیوں یا عیسائیوں کے مقدس صحائف میں نہیں ملتا مذہبی تاریخ کے کاری یا ایزیمر میں گہرا شعور رکھنے والے افراد اس کتاب کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کیران نے اس کتاب میں وہ راستے تلاش کرنے کی کوشش کی جن سے گزر کر خدا کے تصور نے مختلف صورتیں اختیار کی یہی پر وہ مختلف مذہب کے خداوں کے درمیان مشابہتوں کی جانب توجہ بھی دلاتی ہیں ان کے مطابق تاریخ کے تینوں بڑے واحدانیت پرست مذہب نے شخصی خدا کا تصور تشکیل دیا جس نے انہیں انسانی حالت کو زفت دینے کے قابل بنایا کوچھ نے مایوسی اور خوف دیکھا کوچھ نے نور اور ماوریت کا تجربہ کیا خدا کی تاریخ میں اسی فرق کی تحقیق کی گئی ہے اس کتاب کے مطالعے میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ چند ایک پیراغراف کے درمیان ہی باب ٹوٹ جاتا ہے نہ سیکشن نہ ہی انوانات مستلسل نصر اور ہر باب کے اخیر پر پلاسہ کتاب کا مواد دلچسپہ اور قابل مطالعہ ہے اس میں خدا کی لغوی تفہیم اور بنات پرستی کی عالمی ناپسندیدگی کو صوفیانہ نکتہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے کتاب میں کچھ ایسے مقامات بھی ہیں جہاں تشنگی محسوس ہوتی ہے اور وہ زیادہ واضح ہونے چاہیے تھے لیکن شاید ایسا عملی طور پر ممکن بھی نہیں تھا اس کتاب کے ابتدائی باب باد کے ابواب سے زیادہ دلچسپہ ہیں خاص طور پر جہاں کرون غستہ کے دور کی بات کی گئی ہے دور اصلاح بھی بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے اور اس سے مذہبی تاریخ جو بہت سے لوگوں کے مطالعے میں نہیں رہی سمجھنے میں خاطر خواہ مدد ملتی ہے آخری باب تاریخی نوعیت کا کم اور کیرن کی اپنی رائے زیادہ لیے ہوئے ہیں لیکن اس کے مطالعے کے بعد یہی باب کافی دلچسپ نظر آتا ہے اور کیرن کا نکتہ نظر دابط فکر دیتا ہے کیرن کی آلمانہ فکر اور مطالعے کی وسط مسدقہ ہے مونو تھی عظم سے آغاز کرتی ہوئی وہ یہودیت حیثیت اور اسلام تینوں مذہب میں خدا کے تصور اور افتقا کی تاریخ رقم کرتی ہیں اور یہ انہی کا کمال ہے کہ انہوں نے اس زمن میں تینوں کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کی مذہب کی تاریخ یا تصورات کی تاریخ لکھنے کی بجائے انہوں نے خدا کی تاریخ مرتب کی ان کی کتابوں میں شامل ہیں تانگ دروازے 1982 میں لکھی گئی مقدد جنگ سلیبی جنگوں اور آج کی دنیا پر ان کے اثرات 1988 میں لکھی گئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوان عمری 1991 میں لکھی گئی خدا کی تاریخ 1993 میں لکھی گئی یرشلم ایک شہر تین قائد 1996 میں لکھی گئی اسلام کی مخصر تاریخ 2000 میں لکھی گئی اساتیر کی مخصر تاریخ 2005 میں سامنے آئی محمد ہمارے عہد کے ایک نبی 2006 میں سامنے آئی پاکستان کے نام ایک خط خدا کے لیے مقدمہ یہ 2009 میں لکھی گئی کتاب ہے یہ تھا کرن آمسٹانگ کا تھوڑا سا تارف اور ان کی کتابوں کے بارے میں کچھ گفتگوئے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ